ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو شہزاد سعید کا سلام پہنچے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شہزاد سعید آپ کو خوشام مدید کہتا ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ آپ ایک منفرد شخصیت کے حامل ہیں ایک عام انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کا صرف دس فیصد حصہ استعمال کرتا ہے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ ہونا چاہیے ہم اس کا نس حصہ ہوتے ہیں اور ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو صرف جزوی طور پر استعمال کرتے ہیں زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ انسان نے اپنے آپ کو خامخواہی محدود کر رکھا ہے وہ مختلف قسم کی قوتوں کا مالک ہے جنہیں وہ استعمال نہیں کرتا اور نکام رہتا ہے یہ قوتیں آپ میں اور مجھ میں بھی ہیں چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اپنا وقت یہ سوچنے میں ضائع نہ کریں کہ ہم دوسروں جیسے کیوں نہیں ناظرین آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ بالکل ایک منفرد شخصیت ہیں اور اس پر آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ قدرت نے آپ کو ایسی انفرادیت سے ہی نوازا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اس انفرادیت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ فن ذات کے اظہار کا نام ہے آپ فنون لطیفہ کے ذریعے اپنی ذات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں ناظرین آپ وہی کچھ ہیں جو آپ ہیں جو آپ نے اپنے تجربات اور مشاہدات سے آخذ کیا ہے اب چاہے یہ اچھا ہو یا برا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ہی گلشن کیا بیاری کریں آپ کو زندگی کے ساز پر اپنا ہی نغمہ گانا چاہیے زندگی میں ایک بار شخص اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حسد جہالت ہے اور نقل خودکشی کے برابر ہے ہر شخص کو اپنے آپ کا قبول کرنا ہوگا خواہ وہ کچھ ہی کیوں نہ ہو اس کائنات میں اگرچہ لاکھوں نعمتے ہیں لیکن آپ کی قسمت میں صرف اسی اناج سے فیض حاصل کرنا لکھا ہے جو آپ نے اپنی زمین پر اپنی محنت سے پیدا کیا ہے آپ کو جو قوت عطا کی گئی ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بلکل نہیں ہے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کیا کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ کو بھی اپنی صلاحیتوں کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کسی کام کا آگاز کریں گے اگر تم کسی پہاڑ کی چوٹی پر اگا ہوا سنوبر کا درخت نہیں بن سکتے تو ایک جاڑی ہی بن جاؤ جاڑی نہیں تو گاس بوس ہی بن جو اور سڑک کے منظر کو دیدہ زیب بنا دو اگر تم مشک نہیں بن سکتے تو کمل ہی سہی لیکن وہ کمل طلاب کا حسین ترین کمل ہونا چاہیے ناظرین ہم سب کپتان نہیں بن سکتے کیونکہ جہاز کو دوسرے عملے کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی منصب ہوتا ہے کوئی کام دشوار ہے اور کوئی آسان چنانچہ اگر تم شہرہ نہیں بن سکتے تو پک ڈنڈی ہی بن جاؤ سورج نہیں تو ستارہ ہی بن جاؤ ناظرین کامیابی کا انحسار جسامت پر نہیں تم جو بھی ہو بس اسی میں بہترین بننے کی کوشش کرو پرشانی سے نجات اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے مناصب یہ ہے کہ دوسروں کے تقلیت مت کیجئے بلکہ آپ نے آپ کو پہچانی اور جو کچھ ہیں وہی بننے کی کوشش کیجئے ذرا سوچئے موسیقی